جو چودری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھیں رائل پوائنٹ یہ ہیں میرے ساتھ موین بھٹا موین بھٹا نے ایسی سائیکل تیار کی ہے جس پہ بچے بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اسے بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں پاکستان میں تیار ہونے والی اب تک کی یہ سب سے سستی ترین بائی سائیکل ہے اس بائی سائیکل میں آپ بائی سائیکل کے پیسے ادا کرتے ہیں لیکن آپ اس کے بدلے موٹر سائیکل کے مزے اس وقت لیتے ہیں یہ چارجنگ والی بائی سائیکل ہے تقریباً تیس کلومیٹر ایک دفعہ جب آپ اس کو چارج کریں تو آپ کے دو سکول جو بچے ہیں وہ دو سے چار کلومیٹر یا دس کلومیٹر تاک بھی اگر انہیں جانا پڑے تو وہ آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ جس حساب سے اس وقت فیول مہنگا ہے تقریباً ایک بڑی جو فیول ہے کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً آٹھ سے دس ہزار کا آپ فیول اس میں بچا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اسے دویسٹک یوز کے لیے کر سکتے ہیں آپ سودا سلب کے لیے کر سکتے ہیں سبزی کے لیے کر سکتے ہیں کراکری کے لیے کر سکتے ہیں گروسری کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کہیں قریبی عزیزوں کے پاس جانا ہے تب بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں مہین بھٹا سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ اتنی سستی بائی سائیکل کے سائیکل کے پیسوں میں انہوں نے یہ موٹر سائیکل کیسے تیار کر لی ہے اسلام علیکم مہین کیسے ہیں کمال کر دیا ہے آپ نے ایسی بائی سائیکل کے جس پہ دو بچے انہوں نے سکول جانا ہے دس کلومیٹر پندرہ کلومیٹر ہے اس پہ وہ دو جا سکتے ہیں دو اس پہ آ سکتے ہیں پیسہ اس پہ لگتا کوئی نہیں ہے یہ کہاں سے سارا کچھ آگئے آپ کے ذہن میں بس اصل میں یہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت جیداد کی ماں ہیں موٹر سائیکل کے لیے ویسے پریشانی ہو رہی ہے دھائی سو روپے فیول ہے جی بلکل وہ تو روزانہ کا جو بھی ہے موٹر سائیکل بیک ساٹھ ستر ہزار اسی ہزار اب تو بلکہ ایک لاکھ سے بھی اوپر ہو گئے ہیں وہ انویسٹر کریں اس کے بعد ڈیلی کا دو سو ڈائی سو روپے کا پیٹرول کے ان کو خرچہ دینا پڑتا تھا تو میں نے ایسا سوچا کہ کوئی بھی ایسا کام کریں جس پہ ایک ہی بار کاسٹ آئے اور وہ بھی بلکل تھوڑی سی کاسٹ آئے اور بس کام چلتا رہے اور سستی ترین بائی سائیکل آپ نے پاکستان جی بلکل انتہائی سستی اتنی سستی ہے کہ سکتا ہے وہ اس کو لے سکتا ہے جی بلکل یہ سائیکل کے پیسوں میں چالیس پنتالیس کلومیٹر تاکہ یہ سفر کرتی ہے جی بلکل عام سے ایک مطلب چالیس پنتالیس کلومیٹر جاتا ہے وہاں جا کے اس کے بعد اس کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ اس کو چلا سکتے ہیں ہاں وہ پیڈل کا آپشن بھی ہے ساتھ میں مطلب کہ اگر ختم بھی ہو جاتی ہے نا چارجنگ تو کوئی بات نہیں وہاں پہ چارجنگ کا ایشو نہیں ہے پیڈل لگاؤ اس کی جو بیٹری ہے وہ کتنے ٹائم لیتی ہے چارج ہونے میں مکمل تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگاتی ہیں جیسے عام موبائل چارج ہوتا ہے ڈیڑھ دو گھنٹے میں ویسے یہ چارج ہوتی ہے مولٹیج کتنے ہوتے ہیں کہ یہ تو نہیں کہ بجلی بہت زیادہ آپ کی وہ بڑی مہنگی ہے وہ خارج ہو جاتی ہے نہیں تقریباً یہ آدھا آدھا یونٹ بھی نہیں گھر لگتا ہے اس کو چارج ہونے میں یعنی موبائل کے برابر ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ موبائل کے برابر ہی استعمال ہوتی ہے ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے اندر یہ چارج ہو جاتی ہے فل چارج ہو جاتی ہے اس کے بعد چالیس پہنٹالیس کلومیٹر آپ مزے سے اور آم سے چلا سکتے ہیں آپ کو کیا اندازہ ہے کہ یہ کتنے عرصے تک اس کی وارنٹی ہو سکتی ہے بیسے کے لیے جو میری میں نے یہ بیٹری بنائی ہے اس پہ تقریباً چھے سال اس کی گرنٹی ہے میری چھے سال تک بیٹری چھے نہیں کرنی پڑے گی بیٹری آپ نے خود بنائی ہے یا آپ نے پرچیز کرتے ہیں بیٹری وغیرہ جی پارٹس لی ہیں اور بیٹری خود ہی بنائی ہے بیٹری آپ نے خود تیار کی ہے آپ کو یہ یقین ہے کہ چھے سال تک بیٹری کوئی آپ کے لیے ایشو نہیں ہے جی نہیں چھے سال تک کیا وارنٹی بھی ہے چھے سال تک اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ مزے کی بات ہے الیکٹرک ہونے کے باوجود بارش میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ نہیں ہوگا کہ اس کی بیٹری ختم ہو جائے یا پھر اس کی جو موٹر ہے وہ ساری ختم ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوتا ہم نے دیکھا کہ اس کا ویٹ بڑا کام میں ہے بائی سائیکل ہے ویسے اسے اٹھا لیتے ہیں یعنی ویٹ بھی نہیں ہے لو ویٹ ہے لائٹ وغیرہ بھی ہے لائٹ بھی ہے سپیڈ میٹر بھی دیا ہے اس میں اور فرانٹ جو ہے سپیڈ میٹر کس طرح کام کرتا ہے اس کا اس کا جو فرانٹ ویل ہے اس میں سینسر لگایا ہوئے تو وہ سینسر کی موونگ سے جو ہے یہ سپیڈ میٹر کام کرتا ہے اس سے میٹر بھی چلے گا ویسے ہی جی بالکل اور بیٹری کی اس کی جو چارجنگ ہے اس کے بارے میں بھی بتائے گا کوئی میٹر ایسا ہے جی بالکل جو عام ریس میں عام جو ہمیں زبان میں ریس کہتے ہیں وہ تھراتل بولتے ہیں ہم الیکٹرک زبان میں اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ میٹر اٹیچ ہے چاہ بھی سوچ بھی ہے بتا دے گا کہ آپ کی اتنی بیٹری اس وقت باقی ہے دو گھنٹے آپ نے چارج کی پنتالیس کلومیٹر چلا لی پھر اس کے بعد بھی کوئی شرط ہے کہ اس دن اور نہیں چلانی یا نہیں جتنا مرضی چارج کرتے جائیں اور چلاتے جائیں کوئی ایشو نہیں ہے جتنا مرضی چارج کرتے جائیں اور چلاتے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ موٹر ہیٹ ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ نے مثال کے دور پہ چالیس کلومیٹر فاصلہ دائے کر لیا یا پنتالیس کلومیٹر اس کے بعد دو گھنٹے ویٹ کر لیں چارج کر لیں اس کے بعد پھر چالیس پنتالیس کلومیٹر آگے کر لیں چالیس پنتالیس کلومیٹر پہ تقریباً کمز کم بھی کمز کم بھی جو اچھا موٹر سائیکل ہے وہ بھی ایک لیٹر یا اس سے کچھ زائد ہی لیتا ہے تو اس کے حساب سے دو سو تیس یا پنتیس روپیہ ایک گھنٹے کا ایک لیٹر کا اکھراجات ہے اگر اس کو چلایا جائے تو آپ اسے نوے کلومیٹر تک کمز کم بھی نوے کلومیٹر چلا سکتے روزانہ کی بنیاد پہ اور نوے کلومیٹر پہ جو آپ کے اکھراجات ہوتے ہیں نوے کلومیٹر پہ کتنا خرچہ ہوگا اس کا نوے کلومیٹر پہ تقریباً ایک یونٹ خرچ ہوگا ایک یونٹ خرچ ہوگا ایک یونٹ کر سکتے اور نوے کلومیٹر اگر آپ نے پیٹرول سے کرنا ہے اس وقت آپ کے اس پہ اکھراجات ہوں گے چار سو ساٹھ روپیہ آپ کے اکھراجات ہوں گے ان میں سے تیس روپیہ آپ مائنس کر دیں تو چار سو تیس روپیہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ اور مہانہ کی بنیاد پہ قریباً قریباً چودہ ہزار روپیہ بجا سکتے یہ تو ایک ہی مہینے کے اندر پوری سائیکل کی قیمت ادا ہو جاتے ہیں یہ ہے وہ پاکستان کا نوجوان جس نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ ایک مہینے کا پیٹرول بچا ایک مہینے کے جو پیٹرول کی بچاتے ہیں اس میں آپ اس کے پورے اکھراجات جو آپ نے اس پہ لگانی ہے وہ آپ پورے کر سکتے بہت بڑا انقلاب ہے ضرورت ہے سمر کی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے اس وقت حوصلہ بزائی کی جائے حکومتی سطح پہ ان کو پرموٹ کیا جائے تاکہ پاکستان کے اندر یہ مسئلہ ہی نہ رہے اور ہر بچے کے پاس یہ اس وقت یہ الیکٹرک جو سائیکل ہے یہی آپ کو دکھائی دیں اور آپ کے جو بڑے اکھراجات ہوتے جو آپ کے پر بڑا بوجھ ہوتا ہے وہ آپ کے پر سے ختم ہو جائے اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم